بھارت کی ایک ریاست ہے جس کا نام منیپور ہے وہاں پر دہشتگردوں نے فوج کے کانوائے کو ہٹ کیا ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے ایک کرنل اس کی بیوی بچہ اور ساتھ اس کے ساتھ جو لوگ تھے شامل اس کے جو گارڈ تھے یا سولجر تھے وہ جاں بھاک ہو گئے ہیں یہ منیپور کا علاقہ ہے جہاں پر یہ ٹیررسٹ اٹیک ہوا ہے اور جو کرنل مارا گیا ہے اس کا نام وپال تھرابے تھا اور یہ کمانڈنگ افیسر فورٹی سکس اسام رائفل کا اس سے تعلق تھا آپ کو یہ بتا دیں کہ بھارت کے اندر جو منیپور کی ریاست ہے یہ عزل سے جب سے یہ بنی ہے بھارت کے خلاف کام کرتی رہی ہے اور بھارت یہ بھی کہتا ہے کہ چائنہ کی پی ایل اے نے یہ ساری کی ساری انفرمیشن مل کر دی تھی جو ہے ناغا پیپل کو ناغا ٹیررسٹ کو جس کے بعد یہ اٹیک ہوا اگر ہم راجنات کی یہ ٹویٹ دیکھیں تو وہ خود کنڈم کر رہے ہیں کہ جو ہماری قوم نے پانچ بریو سولجرز جن میں سی او فورٹی سکس اے آر اور اس کے دو فیملی میمبر بھی جاں بھاک ہو گئے ہیں یہ اس طرح کی بات نکل کر سامنے آ رہی ہے تو دیکھئے کہ بھارت کی فوج کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور جگہ جگہ پر نقصان ہو رہا ہے اس نقصان کا مکمل انیلسس آج کی اس ویڈیو میں کریں گے چھوٹی سی خزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور پاس موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا سکتے ہیں تاکہ لیٹس نیوز اب تک بروقت پہنچتی رہے دیکھئے کہ منیپور ناغا لینڈ اور اس طرح کی جو سات ایسی ریاستے ہیں جو ازل سے بھارت کی فوج کے خلاف کام کر دی آئیں اور بھارت یہ کہتا ہے کہ اب ان کی مدد جو ہے وہ چائنہ کی پیلے کر رہی ہے دیکھئے کہ یہ جو علاقے ہیں یہ اسام یہ بالکل چائنہ کے بارڈر کے ساتھ ملتے ہیں اور اوپر بھوٹان کی سائٹ میں ملتے ہیں تو بھارت والے لگاتار کلیم یہ کرتے ہیں کہ جتنے بھی اٹیک ہوتے ہیں منیپور میں اسام کے اندر اور ناچل پردیش کے اندر یا کوئی دہشتگرد اٹیک ہوتا ہے تو اس میں زیادہ تر جو ہے وہ چائنہ دہشتگردوں کی مدد کرتا ہے اگر ہم مزید بات کریں اس حملے کے حوالے سے تو اس حملے میں ساتھ ٹوٹل لوگ مارے گئے ہیں ساتھ اور جن میں ایک کرنل اس کی بیوی ایک بچہ اور چار مزید اس کے سولجز جو ساتھ تھے وہ کانوائی واپس آ رہا تھا کیمپ کا دورہ کر کے تو رستے میں ان کو اٹیک کیے گیا اٹیک کرنے کے بعد آئی ڈی بلاس کی گئی اور جس کے بعد گاڑیاں بھی مکمل طور پر تباہ ہو گئیں اب دیکھئے کہ بہارت کی فوج پر اب بہارت کے اندر سے ہی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں یہ جو ظلم اور جبر کا آغاز انہوں نے کشمیر کے اندر کیا تھا اب اس کا خامیازہ یہ پورے بہارت کے اندر بھگت رہے ہیں پہلے تو کشمیر کے اندر سے آوازیں نکل کر آتی تھی کہ کشمیر کے فلاں ایریے پر جو ہے مجاہدین نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا ہے فلاں جگہ پر مجاہدین نے بہارتی فوج پر نقصان پہنچایا ہے لیکن مسلمانوں کو دہشتگرد قرار بھی بہارت کی گورنمنٹ دے دی تھی اب بہارت کے اندر سے بہارت کی جو ہے فوج پر حملے ہو رہے ہیں لیکن کوئی بھی دہشتگردوں کا نام نہیں لے رہا اور نہ ہی ناغا لینڈ کے پیپل کو یا لوگوں کو دہشتگرد ڈیکلئر کر رہا ہے تو بہارت کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے کہ جب بھی مسلمان اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے اس کو دہشتگرد قرار دے دیتے ہیں جب بھی مسلمان اپنے حق کے لیے لڑے اسے دہشتگرد قرار دے دیتے ہیں اب جو حالات کشمیر کے اندر بنے ہیں ٹھیک وہ ہر ایک ریاست خصوصاً منیپور، ناغا لینڈ، آسام، ارناچل پردیش، مدیہ پردیش یہاں پر حالات ویسے ہی بن رہے ہیں جیسے کشمیر کے اندر ہیں تو بہارت کی فوج پر پے در پے بہارت کے اپنے ہی گنڈے حملے کر رہے ہیں یہ آر ایس ایس سے منسلی کچھ لوگ ہیں اکسٹیمس ہیں جو ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں اور یہ عام لوگوں کو ہٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ فوج کی آلہ براس کو ہٹ کر رہے ہیں جس میں کرنل، جرنل، اتنے لیول کے لوگ جو شامل ہیں ان پر یہ نشانہ بنا رہے ہیں تو یہ بہارت کے لیے بہت ہی خطرناک اور امبیرسنگ چیز بن کر سامنے نکل کر آئی ہے